حقیقت ٹی وی کی پچھلے ایک ہفتے کی ویڈیوز پر اگر آپ ایک مرتبہ نظر ڈالیں ان ویڈیوز کا صرف ٹائٹل یا تھم نیل جو اردو میں دکھا ہوتا ہے اس پر صرف نظر ڈالیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے خود بھی نہیں دیکھی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ حقیقت ٹی وی صرف اور صرف جنگ کرانے میں لگا ہوا ہے اور یہ جنگ کس کے خلاف ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے عجیب و غریب قسم کے ٹائٹل ان لوگوں نے یوز کیے ہوئے کہ ہر طرف سے پاکستان کو پریشر میں ڈالا ہوا ہے پاکستانیوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے پاکستانیوں کو ڈر اور خوف کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے یہ تو مجھے خود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت ٹی وی فلانے کا چینل نے اس کا چینل ہے اور یہ جناب بہت اچھا چینل ہے یہ تو خود پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے مطلب کہ اگر آپ ایک ہفتے کی ویڈیوز پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی بات لکھے ہوئی ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے یہ حملہ بہت بڑا حملہ ہوگا یہ بہت بڑی سادش ہوگی کون حملہ کر رہا ہے امریکہ حملہ کر رہا ہے کون کر رہا ہے رشیہ حملہ کر رہا ہے کون کر رہا ہے اسرائیل حملہ کر رہا ہے کون کر رہا ہے بھارت حملہ کر رہا ہے تو بھائی حقیقت ٹی وی کے پاس اگر انفرمیشن ہے تو ہماری خفیہ ایجنسیہ اتنے بڑے بڑے میڈیا کے ادارے اتنے بڑے بڑے انویسٹیگیٹیو ریپورٹرز اتنے بڑے بڑے دنیا کے اخبار ان کے پاس یہ انفرمیشن آج تک کیوں نہیں پہنچی ایک ہفتے سے آپ لوگوں نے پاکستانیوں کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے کہ بھائی جنگ ہوگی ہونے والی ہے ایسے ہوگی وہاں سے ہوگی وہ والا ہتیار استعمال ہوگا عجیب و غریب ہتیاروں کے نام لکھے ہوئے جو کہ دنیا میں ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے دوسری بات کبھی بھارت کو پاکستان کے ساتھ لڑوا رہے ہیں کبھی اسرائیل کو پاکستان کے ساتھ لڑوا رہے ہیں کبھی امریکہ کو پاکستان پر اٹیک کرنے کا کہہ رہے ہیں کبھی ان تینوں کو مل ملا کر پاکستان پر اٹیک کرنے کا کہہ رہے ہیں تو کیا پاکستان کی کوئی فوج نہیں ہے پاکستان کا دفاعی نظام کو اتنا مضبوط نہیں ہے پاکستان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اس قسم کا پاکستان کے پاس ہر قسم کے ہتھیار ہے ہر قسم کے جنگی جہاز ہے پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے بہترین ایجنسیا ہے اور پاکستانی ایک بہترین اور زبردست اور زندہ قوم ہے تو آپ کیسے ایک قوم کو پریشان کر رہے ہیں ان کو پریشر میں ڈال رہے ہیں کہ وہ آپ پر حملہ کر دے گا اگر وہ حملہ کرے گا تو کیا پاکستان کی فوج نے یا پاکستانیوں نے چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہیں کیا وہ جواب نہیں دیں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ستائیس سروری 2019 کو ہندوستان نے پاکستان کے اندر ایک پنگا لینے کی کوشش کی جس میں ایک پائلٹ کو گرائیا گیا ایک جہاز کو گرائیا گیا پھر پائلٹ کو گرفتار کیا گیا تو ادھر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی فوج وہ بحری ہو وہ برری ہو وہ ہوای فوج جو بھی فوج پاکستان کی وہ زبردست ہے دنیا میں مانی جاتی ہے دنیا میں یہ لوگ جا کے ٹریننگز دیتے ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں بلکہ دنیا کی فوج پاکستان آتی ہے اور پاکستانی فوج سے ٹریننگز لے کر جاتی ہے جو کہ اس بات کا مو گولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا میں بہترین فوج ہے اور پھر آپ جو ہے اٹھ کر پاکستانیوں کو خوف اور حراس میں امتلا کر رہے ہیں کہ جناب اب یہاں سے بم آئے گا یہاں سے راکٹ آئے گا وہاں سے لانچر آئے گا تو یہ چیزیں جو ہے میں نے ابھی نوٹ کی ہے اور میں حقیقت ٹی وی کے حوالے سے ایک دو دن بعد ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اکثر کومنٹ میں لوگ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ نہیں ملتا کانٹینٹ نہیں ملتا تو آپ اس کو بدنام کر کے یا اس کو ایکسپوز کر کے یا اس کے بارے میں بات کر کے ویوز لینا چاہتے ہیں دیکھیں ویوز حقیقت ٹی وی کے حوالے سے جتنی میں نے ویڈیوز بنائی ہے اس پر اگر آپ ویوز دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ میرے دیگر کانٹینٹ کے ویوز دیکھتے تو ایک سو فیصد کا فرق اس میں آ جاتا ہے ویوز لینے کا مقصد نہیں ہے مقصد آپ لوگوں کو سچ اور حقیقت بتانا ہے جبکہ حقیقت ٹی وی کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی واسطہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ تو صرف اور صرف شرنیاں چھوڑ رہے ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ اٹھارہ سال سے لے کے پچیس سال کی عمر کے درمیان کے لوگ اس چینل کو زیادہ فالو کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں کیا آئے گا جب آپ ان کی یہ عمر جب وہ سیکھنے کی عمر ہے جب وہ گروہ ہو رہے ہیں میٹرکلیشن پاس کر چکے ہیں کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اس دوران آپ ان کے دماغوں میں ایک ہی چیل ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل یہاں سے حملہ کرے گا بھارت وہاں سے حملہ کرے گا امریکہ وہاں سے حملہ کرے گا اور پاکستان یہ کرے گا تو وہ کرے گا تو وہ آگے جا کے کیا سیکھیں گے آپ لوگوں سے تو خدارہ ایسے جو لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو دھراتے ہیں وسوسوں میں ڈالتے ہیں پریشانیوں میں ڈالتے ہیں ان سے بچے اس چینل کو ضروری نہیں کہ فالو کرے آپ بہت اچھا اچھا کانٹنٹ آپ کو مل جائے گا پورے پاکستان گندر بڑے زبردست قسم کے یوٹیوب چینل ہے جو آپ کو انفورمیشن دیتے ہیں یہ انفورمیشن نہیں ہے یہ ڈس انفورمیشن اور فیک نیوز ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے برائے مہربانی یہ لمبی لمبی جو چھوڑتے ہیں ان پر یقین کرنے کے بجائے حقیقت کو آپ تسلیم کرے اور حقیقت آپ کو حقیقت ٹی وی سے نہیں ملنے والا اوہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں دنیا کے کسی اخبار کے اندر یہ دعویٰ نہیں کیا گیا اور ادھر یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں ایک دعویٰ میں آپ کو بتا دوں کہ جناب بلیک وارٹر کا اگلا نشانہ پاکستان چلو جی امریکہ نے بھارت کو پاکستان پر حملے کے لیے ہا کر دی پاکستان بیس جنوری تک مکمل ہائی الیٹ کر دیا گیا بھارت کے ساتھ لڑائی پاکستان کا مسئلہ ہمارا نہیں مودی چڑھ دوڑوں پاکستان پر میرے پاکستانیوں بھارتی جنگ سر پر آ کڑی یعنی کہ ہر ہر تھم نیل کے اندر جنگ 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 ہمیں ایڈوکیشن چاہیے ہمیں صحت چاہیے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں بنیادی حقوق بنیادی سہولیہ چاہیے ہمیں یہ جنگ شنگ ابھی نہیں چاہیے جنگیں جتنی ہم نے دوسروں کی لڑنی تھی لڑ لیے اب ہم اپنی جنگ لڑیں گے اور وہ ہماری افواج اس کے لیے زندہ ہے بارڈرز پر کھڑی ہے قوم ان کے ساتھ ہے آپ لوگ کام کریں ہمارے لیے ہر پاکستانی کے لیے جو اس کا بنیادی انسانی حقوق ہے حق ہے اس کے لیے آپ کام کریں یہ کیا ایڈوکیشن لوگوں کو دے رہے ہیں کہ حملہ تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ادھر سے وہ آ کے ٹوٹ پڑے گا یہ ایڈوکیشن نہیں ہے یہ صرف ایک سلسنی ہے اور ایک کاروبار ہے اور ایک بزنس ہے جو یوٹیوب پر صرف حقیقت ٹی وی نہیں بہت سارے چینلز اور بہت سارے لوگ چلا رہے ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے ان کے کاروبار چل رہے ہیں اگر آپ ان کے کاروبار کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں تو ضرور جا کر دیکھئے اور اگر یہ ویڈیو اور انفرمیشن پسند آتی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں آپ کی جو بھی رائے ہو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد